تعلیمی جائزہ اور پیمائش حضرت علبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیمی جائزہ کیا ہوتا ہے پیمائش کیا ہوتی ہے ان کے مقاصد کیا ہوتا ہے ان کے حوالے سے یوں کہہ لیجئے کہ ان کے مختلف امور پر گفتگو ہو رہی ہے اور اب اس لیکچر میں ہم بات کریں گے جائزہ اور پیمائش کی مختلف صورتوں پر اب یہ صورتیں کون کون سے ہوتی ہیں یہ صورتیں معروضی جانچ ہوتی ہو سکتی ہے زبانی جانچ ہو سکتی ہے پڑھائی کی جانچ لکھائی کی جانچ تحصیلی جانچ اور پھر تحصیلی جانچ کی مختلف اقسام بھی ہوتی ہیں تو یہ مختلف صورتیں ہیں جس پہ اب ہم اس لیکچر میں گفتگو کریں گے سفتے پہلے بات کرتے ہیں معروضی جانچ پر عزیز طلبہ معروضی جانچ کی نویت کے حوالے سے اگر ہم تذکرہ کرنا چاہیں تو معروضی جانچ میں نفس مضمون کی پاسداری ضروری ہوتی ہے اور اصل موضوع سے گریز کی گنجائش نہیں ہوتی ہم جب گلستہ لیکچر میں بات کر رہے تھے تو ہم نے مضمونی اور موضوعی جانچ کا تذکرہ کیا تھا اس میں ہم نے کہا تھا تفصیلی بات ہوتی ہے یہاں پہ ایک ایسا طریقہ امتحان ایسی آزمائش کے جس میں نفس مضمون سے پاسداری ضروری ہے جو آپ لکھ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر آپ اس سے تک بندی کریں گے آئیں بائنش آئیں کر کے تشریحی نوعیت کی آپ ادھر ادھر کی بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ افجیکٹیو فویسٹنز میں اس کی گنجائش نکلتی ہی نہیں ہے اب ماروزی جانچ کی مختلف اقسام ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں وہ کیسے صحیح اور غلط جواب کی آزمائش یعنی ایک طریقہ کہا رہا ہے کہ آپ اسے true false دے سکتے ہیں پھر انتخاب جواب کی آزمائش آپ question میں select کرواتے ہیں options دے کے انتخاب کیجئے کہ کون سا جواب درست ہے پھر ہے نامکمل فکروں کی آزمائش آپ جانتے ہیں fill in the blanks کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ماروزیت میں آتا ہے وہ بھی obviously پھر ہے مشابہت کی آزمائش similars یا synonyms بھی جیسے زبان میں اگر ہم لوگ بات کریں تو مترادفات بھی ہو سکتے ہیں ملتی جلتی چیزوں کی آزمائش ملتی جلتی چیزیں پیش کر کے بچے کو ابھارنا اس بات پر کہ وہ شناخت کریں similarsity where lies the similarity اس کے بات ہے شناخت کرنے کی آزمائش مختلف چیزوں کو دکھا کر سنا کر آپ آزمائش پہ ابھار رہے ہوتے ہیں بچوں کو اب اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ یہ مختلف جو آزمائشی طریقہ ہیں ان میں کیا ان کی اہمیت کیا بنتی ہے ان سے کیا اہم نقاط ہم draw کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکمل نساب کا اہاتہ کرتی ہے چونکہ آپ بی سیوں درجنوں بلکہ even for that matter آپ ایک دو گھنٹے کے سوال میں hundred یا more than hundred questions بچوں کو پوچھ سکتے ہیں کیونکہ جواب مختصر ہونا ہے حتمی ہونا ہے تو سارا نساب کا ساری نساب کا اہاتہ ممکن ہے پھر حتمی جواب کی موجودگی جو ایک particular exact جو جواب ہے وہ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے لہٰذا آپ کی بوک ایک بنا سکتے ہیں ٹیسٹ کی اس کی وجہ سے کوئی بھی ایزی لی اسے چیک بھی کر سکتا ہے even پھر میکان کی جانچ یعنی میکان کی جانچ کیا مطلب وہی اگین یٹ اگین کہ خودکار ایک نظام آپ نے ایک ٹیسٹ بنایا آپ نے اس کی بنائی اب اسے کوئی بھی چیک کر لے تو وہ وہی نتائج برامت ہوں گے جو آپ کے اپنے چیک کرنے پہ ہوں گے چونکہ ایک سانچہ ایک structure ڈیویلپ ہو گیا ہاں البتہ ایشو کیا آتا ہے اس میں کہ اس میں توضیح و تشریح کا فقدان ہوتا ہے اس میں توضیح و تشریح کی کمی ہوتی ہے آپ کو دو جمعہ دو چار کا طریقہ پتہ لگ جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کسی بچے کو نام کتنے آتے ہیں کسی بچے کو اسماں کا کتنا پتہ ہے ذخیرہ الفاظ کیا ہے لیکن ایکسپلین کرنے کی صلاحیت اس میں کتنی ہے اس کا اپو اندازہ اس میں نہیں ہو سکتا پھر مبہم ہدایات کا امکان اوبجیکٹیو اسیسمنٹ پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو گائیڈ لائنز دی ہیں پیپر میں وہ کتنی کلیر ہیں اگر وہ کلیر نہیں ہیں تو آبویسلی سارا عمل رائے گاں ہو سکتا ہے اور آخر میں ہے تک بندی کا امکان بچے کو نئی بھی آتا جواب آج کل ہمارے ہاں بہت سے ایسے ٹیسٹ ہو رہے ہیں جن میں بچے صرف آمیوں کہلیں کہ آنکھیں بند کر کے گنتی گنتے اور لگا دیتے ہیں نشان کے اے بی سی ڈی میں سے کوئی ایک تو ٹھیک ہو گئی ظاہر ہے کہ اس سے آپ نے تک بندی کی بیس پہ اپنی لکھ کی بیس پہ تو شاید کوئی کامیاب ہو جائے ضروری نہیں ہے کہ وہ لکھ لیاقت کی صورت بھی اختیار کرتی ہو تو یہ معاملات ہیں عزیز طلبہ ماروزی جانش کے حوالے سے جو ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے اب آئندہ ہم گفتو کریں گے جائزہ اور پیمائش کی دیگر مختلف صورتوں پر